السلام علیکم بیئر کیسے ہو سب تو آجنا میں آپ کو ایسے شیکس بتاؤں گا کہ آپ الائٹ موشن بیسے شیکس کیسے ایڈ کر سکتے ہو تو آپ نے نا ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے اور کوئی سٹیپ سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آئے تو سب سے پہلے نا آپ نے اپنی ویڈیو یا اپنی تصویر ایڈ کر لینے الائٹ موشن کے اندر جس کے پر آپ نے شیکس ایڈ کرنے تو یہ میں نے الائٹ موشن میں ویڈیو ایڈ کر لی تو اس کے بعد نا میں نے یہاں پہ ایک سپلٹ کیا ہے میں تین جہاں پہ یہاں پہ سپلٹ کرنوں گا یہ میں نے تین جہاں پہ سپلٹ کر لیا تو اب میں بزاتوں کہ میں نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے نا آپ نے یہاں پہ ایک ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے اس کا نام ہے ٹائلز ٹائلز آپ اوپر سرچ کرو گے نا تو یہ آج اگر ٹائلز ایفیکٹ ہو اس کو آپ نے ایڈ کر لینا اور پھر اس کا یہ میرر اوپشن لنا یہ آپ نے اس کا اون کر لینا تو پھر نہ آپ نے اس کی اوپیسٹی کم کرنی ہے مطلب یہ بلنڈنگ میں جا کر یہاں پہ کی فریم لگانا ہے اور ایک راس پہ کی فریم لگا کرنا اس کا آپ نے ٹونٹی پہ کر دینا تاکہ یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے تو اب یہاں پہ میں شیک لگانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے نہ آپ نے یہاں پہ ڈائلز افیکٹ لگانا ہے اس کا میرر اوپشن آپ نے اس کا اون کر لینا پھر اس کے بعد آپ نے ایک افیکٹ ایڈ کرنا ہے اس کے نام ہے رینڈم ڈسپلیسمنٹ یہ آپ نے ایڈ کر دینا اس کو سٹینڈر سیٹنگ پہ ایڈ کر دینا اب اس کو اپنے گوھر سے دیکھنا میں گا کر رہا ہوں اس کی جو مگنیٹیوڈ ہے نا اس کا اپنے پہلے کی فریم اتنا لگانا جتنا میں لگا رہا ہوں اور لاس آپ نے اس کا زیرو کر دینا اور اس کو انڈ پہ لے جینا اور نیچے پھر آپ نے ایولوشن پہ آنا ہے اس کا پہلے کی فریم اتنا لگانا جتنا میں لگا رہا ہوں اس کو فس پہ لے جانا اور لاس اس کا زیرو کر دینا تو یہ میں نے لاس کا زیرو کر دیا اور جب زیرو کیا να تو اس کی فریم کو بھی نہ لاز پہ لے گیا جیسے میں نے اس کی فریم کو لے تھا پھر آنا آپ نے یہ مگنیٹیوڈ کے گراف ایسے زیٹ کر دینا پھر اس گراف کو اپنے کوپی کر دینا اور یہ سیم گراف نہ آپ نے اب ایولوشن پہ بھی پیس کر دینا یہاں پہ میں نے بیس کر دیا تو پھر کچھ نہ ایسا ہو جائے گا یہ اب بھی سموت نہیں ہوا اس کا میں بتاتا ہوں آپ نے سموت کیسے کرنا اور شیک ایفیکٹ اس میں کیسے ایٹ کرنا تو آپ نے اس میں موشن بلڈ ایٹ کرنا موشن بلڈ کی ویلی آپ نے فل کر دینا ہے فور تو جب آپ فور کرو گے اس کی ویلی تو یہ دیکھو یہ ایسی نا جو رینڈم ڈسپلیسمنٹ کے نا صحیح ایفیکٹ آنے سے ہو جائے گا تو اب آپ نے نا اس کے بعد ایک اور ایفیکٹ آئٹ کرنا اس کا نام ہے ایکسپوزر انگاما اس کی آپ نے جو پہلی سٹینٹن ہے اس کے آپ نے نائنٹی کر دینی ہے جتنی آپ کو بریٹنس طریقے ہوگی آپ نے نکمی کر دینی ہے تو میں یہاں پہ نائنٹی کر دوں گا اور اس کا جو لاس کی فریم ہے نا اس کو میں زیرو کر دوں گا تو اسے ہوگا یہ کہ شیک کے ساتھ یہ بریٹنس بھی آئے گی تو یہ آپ نے اب ٹینچن نہیں لینی آپ سوچ رو گے ہر شیک کے پر میں ایسے کروں گا پہلے سپلٹ کروں گا پہلے اس کے پر شیک کروں گا تو اس کا میں آپ کو نیک سلوشنل بتا دیتا ہوں یہ ابھی میں یہ پورا شیک افیکٹ بنا کرنا اس کا آپ کو سلوشنل بتاتا ہوں کہ آپ ون ٹائم میں کوپی پیس کیسے کر سکتے ہو تو اس کی پہلے آپ نے سٹینٹھ رکھنی ہے ون اور آپ نے دوسرے کی فریم کی رکھنی ہے زیرو اور گراف ہے نا بیچ میں آپ نے اس کا وہی پیس کر دینا جو آپ نے میکنیٹیوڈ اور ایولوشن کا کیا تھا رینڈم ڈسپلیسمنٹ میں تو نا اس کی اب یہ میں ریڈیس فل کرنا بھول گیا تھا ریڈیس میں اس کا فل کر دیتا ہوں ریڈیس اس کا میں فل ٹونٹی فائی فرنٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ اوپر سے نیچھے اس کا شیکہ ہے ایسے تو صرف آپ نے نا ایک ہی سپلٹ میں جو کیا نا اس میں آپ نے یہ سارے افیکٹ آٹ کر لینے ہیں اور باقیوں میں نہیں کرنے باقی میں صرف آپ نے کوپی پیس کرنا مطلب میں یہ افیکٹ کے پر یہ ٹیپ کروں گا اس کا یہ جو ٹائلز افیکٹ ہے میں ریپوف کر دیتا ہوں اور یہ آپ نے یہ افیکٹ پر ٹیپ کیا ہے تری ڈوٹس پر ٹیپ کیا جو سارے افیکٹ ہیں یہ کوپی ہو جائیں گے یہاں سے اور آپ نے جہاں پہ بھی اس کو پیس کرنا اگر آپ کرو گی نا پیسٹ تو جو ہم نے پہلے شیک افیکٹ کرنا ہے وہ ہر جہاں پہ لگی جائے گا جہاں جہاں بھی اس کو پیسٹ کرو گی تو اب یہ میں نے تین سپلٹ لگایا تھے تو اب میں یہ لاس فلہ پہ بھی یہ سپلٹ کر دیتا ہوں سپلٹ پہلی ہوا ہوا تھا اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ جو لاس فلہ سپلٹ ہے نا یہ تھوڑا لمبا تھا تو اس کی جو سپلٹ کی دوریشن ہے نا وہ آپ نے تین سے چار سیکنڈ کے دمیانی صرف رکھ رہے ہیں پھر یہ جو پیسٹ آپ افیکٹ کرو گی نا پھر اس پہ ٹھیک آئے گا تو یہ لاس فلہ میں ڈلیٹ کر کے اس کے پر نہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ شیک بھی یہاں پہ پیسٹ ہو گیا تو یہ جو پیسٹ کر دیتا ہوں